ہیلو دوستو کیسے ہو اچھے ہوگے میں بھی اچھی ہوں آج میں اپنی ویڈیو کے اندر بنانے جارہی ہوں پالک کے کوپتے نیکو میں پالک ساف کرنے جارہی ہوں پھر اس کو ساف کروں گی ساف کرنے کے بعد پھر میں اسے اُبال کے اور پیس ہوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں پالک کو ساف کر رہی تھی ساف کرنے کے بعد میں نے پالک ساف کر لیا پھر اس کے بعد میں اسے دھونے جارہی تھی پر میں ایک ہی ہاتھ سے فون پکڑ رہی تھی کبھی کہیں ٹکا رہی تھی تو ویڈیو ڈنگ سے میری بن نہیں پا رہی تھی تو پھر بھی میں نے ویڈیو بنا لی دیکھو ایک ہاتھ سے ویڈیو فون پکڑ رکھا اور ایک ہاتھ سے نل کھول کے دکھا رہی ہوں کہ میں پالک دھو رہی ہوں پھر اس کے بعد میں نے پانی لگانے کے بعد پھر اس کے اندر میں نے ڈھکن بند کر دیا تھوڑا اس کوکر کا ٹائٹ بند ہوتا ہے نا تو اس لئے پریشانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں دکھانے لگی کہ میں چڑھانے جارہی ہے پھر میں نے گیس پہ اس کوکر کو چڑھا دیا اس کے بعد پھر میں نے تین پیاز لیے تین ٹاماٹر لیے کیونکہ میرا اگر آپ کی سبجی زیادہ ہو تو آپ ٹاماٹر پیاز زیادہ لے سکتے ہیں پھر میں اسے چھلنے لگی چھلنے کے بعد پھر میں نے اسے چھل رہی تھی چھلنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس مشین میں پیاج لسن ادرک ٹاماٹر تینوں چاروں چیزیں میں نے ایک ہی کے اندر کٹ لیے تھے پھر اسے میں گھسنے لگی وہ ہاتھ کی مشین ہے نا تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے میں اسے گھس رہی تھی اتنے میں سورے آ گیا وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ میں رس پھین لینے جا رہا ہوں تو میں یوں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے جا لیا تو وہ وہاں سے رس پھین لینے جا رہا تھا پھر کچھ اپنے سکول کی بھی بتانے لگا تو میں اس کی سن رہی تھی کہ کیا بھوڑا یہاں پھر اتنے میں میرا پالک اوبل گیا میں نے یہاں پہ کھڑے مسالے نکال لیا تین تیج پچ کے پتے چھے لانگ چھے کالی میرچ دو سامت میرچ اس کے بعد میں نے کڑھائی چڑھا دی چھے لانے کے بعد میں نے تیل ڈال دیا ہاں میرا پالک پس گیا تھا پالک پس گیا تھا پھر تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا آج کا میرا پالک تو گس آری تھی مجھے لیکن میرا پالک پس گیا تھا اس کے بعد میں نے آلو لیا آلو کیوں کہ میں آلو کے کوپتے ڈال رہی تھی اس لیے میں نے آلو لیا پھر میں اسے چھے ل رہی تھی چھے لنے کے بعد یہاں پھر میں نے اس کو اچھی ترے دھولی یہ آلو کو آلو کو دھونے کے بعد پھر میں اسے گھسنے لگی آلو میں نے پورا گھس لیا گھسنے کے بعد پھر میں اسے اچھی طرح ٹائٹ ہاتھوں سے نچوڑنے لگی اگر آپ کے پاس کورٹن کا کپڑا ہو تو اس میں ڈال کے اگر آپ نچوڑوں گے تو زیادہ اچھی طرح نچوڑ جائے گا کیونکہ ہاتھ سے اچھی طرح آلو نچوڑتا نہیں ہے پھر بھی میں پوری جان لگا لگا کے نچوڑی تھی پانی رہ جائے گا تو یہ گیلا ہو جائے گا تو اس کے کوٹیں بنیں گے نہیں اس لئے میں بہت تاگت لگا کے اس کو نچوڑ رہی تھی کہ اچھی طرح اس کا پانی نکل جائے بہت اچھی طرح میں نے اس کو نچوڑ لیا لیکن جتنا نچوڑ رہی تھی اتنا ہی پانی نکلتا جا رہا تھا نکلتا ہی جا رہا تھا گسہ آ رہی تھی کہ یہ ست اچھا میں کپڑے میں رکھے ہی نچوڑ لی تھی تو ٹھیک تھا کہتے ہیں نا کہ جلدواجی میں تو دیر ہوتی ہے تو وہی حال میرا ہو رہا تھا گوش سا اور آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اسے پلیٹ میں رکھ لیا ہے پھر میں نے ہاتھ دھو کے کپلے سے پوچھا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہلکی سی وہ بیسن ملایا ڈیڑھ چمچ کیونکہ آلو ایک ہی تھا اس لئے میں نے ڈیڑھ چمچ بیسن ملایا اگر آپ کے پاس آلو زیادہ ہوں تو آپ زیادہ بیسن ملا سکتے ہیں آپ دیکھ لینا آپ کو جیسا چل گئے ویسا کر سکتے ہو لیکن میں نے ڈیڑھ چمچ ملایا کیونکہ یہ ایک ہی آلو تھا پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر لال مرچ ملائی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہلکی سی ہلکی سی لال مرچ ملائی ادھر مجھے شان بہت زیادہ پریشان کرتا ہے میرے کو ویڈیو بنانے نہیں دیتا پھر اس کے بعد میں نے سوادہ نمک ڈالا آپ کو جتنا ڈالنا اتنا ڈال دینا کیونکہ میں نے تو ہلکا کوٹے میں اس لئے ڈالا کیونکہ میں پالک کے اندر بھی ڈالوں گی پالک ویسے بھی نمکین ہوتا ہے اس لئے نمک تھوڑا کم ہی ہونا چاہیے ویسے بھی ہم نمک میں کم کاتے ہیں پھر جب میں نے یہ ملائی ہے پھر میں چھوٹے چھوٹے اس کے گولے سے بنانے لگے جتنے بڑے رزگلے ہوتے ہیں گلاب جامون اتنے گولی گولی سے میں بنانے لگی دیکھو اتنے بڑے بنانے ہیں پھر اس کے بعد میں اسے کڑائی میں فرائی کرنے لگی پھر دیرے 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 فرائی ہوتے رہے کیونکہ دھیمی آج پہ فرائی کرنی پڑتے ہیں تاکہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں اور بیچ بیچ میں ہلکے ہلکے انہیں ہلاتے رہو پھر دیکھو فرائی ہوگئے میں انہیں نکال کے ایک پلیٹ میں رکھنے لگی پھر یہ اچھے ترے پڑائی ہوگئے میں نے سارے دیرے 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 کر کے ان کو نکال لیے پھر نکالنے کے بعد میں نے ایک پلیٹ میں رکھ لیا پھر اب اس کے اندر کچھ نہیں بچھا میں نے گیس کر دی کم کیونکہ مجھے اور مسالے ڈالنے تھے دیکھو کتنے بڑے فرائی ہوئے پھر میں نے یہاں پہ سارے مسالے ڈال دی پہلے میں نے لانگ ڈالی کیونکہ لانگ اچھا خسبو دے جاتی ہے تو سبجی کے اندر اچھا فلیور آتا ہے اس لئے لانگ تھوڑے سا میں نے لانگ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیرے بعد پھر میں نے کالی مرچ ڈالی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر سابت لال مرچ بھی ڈال دی پھر اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیے پھر میں نے اس کے اندر تیج پات کے پتے بھی ڈال دیے پھر ان کو میں نے براؤن ہونے دیے کیونکہ جب یہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں گے تو یہ اپنے آپ پر یہ اپنی خسبو چھوڑ دیں گے تو ساری سبجی میں اتنی اچھی خسبو آئے گی اتنی اچھی کیوہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگے گا اس لئے یہ میں نے ساری ہو دیے پھر اس کے بعد میں نے مسالہ ڈالا مسالہ ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو بھوننے لگی یہ مسالے سارے اچھی طرح بھوننے کے بعد پھر میں نے سارے مسالوں کے ڈبے اتارے مسالوں کے ڈبے اتارنے کے بعد پھر میں ان میں سے دیرے 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 سارے مسالے نکالنے لگی پھر میں نے آدھی چمت سے بھی ہلکی سی حلدی نکالی تھی اس کے بعد میں نے دھنیا نکالا تھا دھنیا میں نے ایک چمت سے تھوڑا زیادہ نکالا تھا کیونکہ دھنیا تھوڑا سبجی میں زیادہ پڑتا ہے اس لئے میں نے ایک چمچ سے تھوڑا زیادہ نکالا اس کے بعد میں نے لال مرچ نکالی لال مرچ میں نے آدھی چمچ سے کم نکالی تھی کیونکہ میرا پالک کم تھا اور میں کم سب جی بنا رہی تھی اور ویسے بھی ہم مرچ کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے کم مرچ نکالی تھی پھر اس کے بعد ادھر میرا مسالہ بھوننا تھا وہ بیچ بیچ میں ہلاری تھی تاکہ جلنا جائے پھر دیکھو کتنا مسالہ میرا بھون گیا براؤن ہو گیا پھر اس کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال دیئے مسالے ڈالنے کے بعد پھر میں نے ان کو اچھی طرح مکس کرا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ہلکا سا پانی لگا دیا پانی لگانے کے بعد پھر میں نے اس کو پھر مکس کرا پھر اسے بھوننے لگی اور جب تک مسالہ بھوننا ہے جب تک تیل چھوڑنا جائے جب تک آپ بھونتے رہو یہ میں آ جائے گا تو یہاں پہ میرا یہ بھون گیا تھا تو یہاں میں نے پالک اپنا پسا ہوا کڑھائی کے اندر ڈال دیا تھا جب یہ میں نے ڈال دیا پھر میں اس کو مکس کرنے لگی دیرے 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 پھر میں نے اس کو مکس کرا مکس کرا پھر اس کے بعد جو میں نے کوپتے بنائے تھے آلو کے پھر وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے اس سے پہلے میں نے سوادنوسا نمک ڈالا تھا کیونکہ میں مسالے میں نکالنا بھول گئی تھی تو میں نے اوپر سے وہ نمک ڈال دیا نمک کم ڈالنا چاہیے میں نے تو کم ہی ڈالا تھا کیونکہ میں نے کوپتے کے اندر بھی نمک ڈالا تھا اب میں نے جو کوپتے بنائے تھے آلو کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے پھر ان کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر مکس کرا پھر میں نے دھگ دیا پھر تھوڑی دیور میں اگھاڑ کے دیکھ رہی تھی دیکھو میری سبجی پک گئی ہے تیل چھوڑ گئی دیکھو چاروں طرف تیل تیل ہی چھوڑ گئی اور کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اتنی اچھے خصوص ہو آ رہی تھی کہ مجھے ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کھالو میرے موں میں پانی آنے لگاتا تو دیکھو میری سبجی پک کے ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری کوپتے بالا کوپتے کی ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کو ایسی نئی ویڈیو لاتی رہوں گی تھینک یو